پاداش میں تم نے گولیوں سے مروا دیا کاری بسائل استعمال کرتے گے ماما جوب بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم آپ کو مریم انواز کے بھاول پر جلسے میں ارشاد بھٹی کا مریم انواز کو جواب اور مریم انواز کی دھوان چھوڑتی تقریر پر دلچسپ اور معلوماتی تبصریں دکھائیں گے نولی کے بھاول پر جلسے میں نہ صرف سرکاری لوگوں کو زبردستی لیا گیا بلکہ سرکاری گاڑیاں سمانڈ ہوتی رہیں سرکاری ملازمین کو سر عام زبردستی جلسے ملایا گیا اور باقاعدہ حاضری بھی لگائی گئی نوٹیفیکیشن جاری کر کے حکم بھی دیا گیا ہے کہ سرکاری ملازمی اس جلسے میں شرکت کو یقینی بنائیں اس کے باوجود جلسے کی یہ حالت تھی جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں پہلے مریم انواز کا ایک رپ دیکھیں مریم انواز اقرار کر رہی ہیں کہ عمران خان نے ہماری بات نہیں مانی تو وہ بچے پوچھتے تو ہوں گے کہ انکل عمران خان تمہارے اپنے بچے باہر لندن میں تھنڈی ہواوں میں بیٹھے ہوئے ہمارے باپ کو کس پداشت میں تم نے گولیوں سے مروا دیا یعنی ہمارے ہاتھوں اپنے بندوں کو مروا دیا یعنی ایک طرف پور امن احتجاج کی کال دینے والا اور دوسری طرف مارنے والے آپ جانتے بھی ہوں گے کہ یہ مارڈر ٹاؤن کے شہدہ کے ذمہ دار بھی تاہرال قادری کو قرار دیتے ہیں یعنی اگر تاہرال قادری ان کو آنکھیں نہ دکھاتا تو ان کے بندے بچ سکتے تھے اس لئے تاہرال قادری نے اپنے بندے خود مروائے تھے اس کلپ پر ملیہ آشوی نے لکھا مریم نواز نے اعتراف کر لیا کہ پی ٹی اے کے لوگوں کو نون لیگ حکومت نے گولیاں مار کر قتل کیا کیا سپریم کورٹ اس اقبالِ جرم پر شہدہ کو انصاف دے گی بھاولپور جلسے پر مزید تبصروں سے پہلے ہم آپ کو مریم نواز کے جلسے سے پہلے کیے گئے ٹویٹس دکھاتے ہیں اب یہ بات تو پٹواری بھی مانتے ہیں کہ مریم نواز جھوٹ بولتے ہوئے ذرا بھی جھجک محسوس نہیں کرتی جیسے مریم نواز نے شہباز شریف کی طرف سے غریب لوگوں کو مہانہ دو ہزار رپے دینے کے اعلان پر کہا شہباز شہباز شریف چار سال میں پہلی مرتبہ غریب کے لیے ریلیف کی آواز کان میں پڑی اللہ آپ کو کامیاب کرے اس پر مزمیل اسلم نے جواب دیا کیونکہ چار سال سے کانوں میں سرسوں کے تیل والی روحی ڈالی ہوئی تھی عمران خان بارہ ہزار روپے دے رہا تھا تو وہ نالائک تھا شہباز شریف دو ہزار دے رہا ہے تو وہ لائک ہے اشارت بھٹی نے اعلان کرتے ہوئے کہا ایک ضروری اعلان سنیے وہ خواتین و حضرات جنہیں عمران خان کا بارہ سو عرب کا ریلیف پیکج بہت تھوڑا مطلب اونٹ کے موں میں زیرہ لگتا تھا وہ خواتین و حضرات اب شہباز شریف کے اٹھائی سرب کے ریلیف پیکج کے فضائل بتانے اور سنانے سے پرہیز کریں یاد رہے کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے رشاد بھٹی نے مزید لکھا ابھی تیسر روپے فی لیٹر پٹرول مزید مہنگا ہوگا ابھی مہنگائی اور بڑھے گی بس آپ نے دو ہزار مہانہ ریلیف خرچنا نہیں ہے ہو سکے تو یہ پیسے فریم کروا کر رکھ لیں جب بھی جی گھبرائے ان دو ہزار کو دیکھ لیا کریں انکر پرسن عمران خان نے ٹویٹ کیا ایک کروڑ چالیس لاکھ گھرانے ساڑھے آٹھ کروڑ لوگ مطلب ایک گھر کے چھے افراد کو ملے گا دو ہزار روپے مہانہ فی بندہ مہانہ تین سو تیتیس روپے روزانہ ایک بندے کو ملے گا گیاران روپے گیارہ روپے سے بندہ خوشحال ہو جائے گا یہ ہوتا ہے تجربہ یہی حساب کرتے تھے نا بھیکاری اب ڈھوک تو سلمان دورانی نے جواب دیا انہوں نے کرپشن کا نام ریلیف پیکج رکھا ہوا ہے مطلب چار سال میں پہلی مرتبہ کوئی کرپشن کا انتظام ہوا ہے جس پر بھتیج جی اپنے چچا کو شاباش دے رہی ہیں یہ بھی دیکھ لیں ازادی مارچ پر تشدد کرنے پر فخر کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا جوئن کلاب پولیس کو دیکھ کر دوڑ لگا دے اسے تو دو مرنا چاہیے اس پر اشاد بھتی نے مریم نواز کو جواب دیا اور جوئن کلاب پولیس کو دیکھ کر ایسی دوڑ لگائے کہ لندن پہن جائے اس کا کیا کرنا چاہیے رہنمائی فرمائیں نون لکھ کے بھاولپور جلسے پر انکر پرسن عمران خان نے ٹویٹ کیا تمام سرکاری وسائل کے استعمال اور تحصیل داروں پٹواریوں کی شبانہ روز محنت کے باوجود جلسہ نہیں بن سکا الیکشن سے لگاتار فرار یعنی چند ہزار لوگ صرف اکٹھے کر پائے پورے سرکاری وسائل استعمال کرتے کے موجود اب ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ مریم نواز کے کل والے جلسے میں آنسو گیس چلتی راستے روکے جاتے کنٹینرز لگائے جاتے پولیس والے ڈنڈے مار رہے ہوتے تو کیا ایک بھی بندہ ہوتا جلسے میں میں شرطیاں کہتا ہوں کہ دس بندے یہ کٹھے نہیں کر سکتے تھے عمران خان صاحب کے بعد تو پھر بھی لاکھوں بندے اسلام آباد تک پہنچ گئے نا ملیہ آشوی نے لکھا نون لی کے اکارا جلسے میں لوگوں کے نا آنے پر جلسہ کینسل کرنا پڑا تھا لہٰذا نون لی کے حکومت نے آج بہاولپور کے سرکاری ملازمین کو مجبور کیا کہ وہ ہر سورت نون لی کے جلسے میں آئیں ورنہ نتائج بھکتیں گے یہ کس قسم کی گنڈا گردی ہے مریم نواز کے بہاولپور میں یوم تکبیر پر کیے گئے جلسے پر عرشد شریف نے لکھا محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو بھی امریکی دھمکیوں کے بعد گرفتار کیا گیا تھا آج 28 مئی پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے میں ان کا بھی کلیدی کردار تھا مگر افسوس امریکی سہولتکار آج بھی ہیں مگر ڈاکٹر قدیر ہم میں نہیں ہیں برگیڈی ریٹائر تارک زمان نے کہا ایک گاؤں میں حجام بہت خوش فیر رہا تھا وجہ پوچھی تو بولا چودری کا بیٹا آج افسر بن گیا ہے یہ وہ بچہ ہے جس کی سنتے میں نے کی تھی اسی طرح ایٹمی دھمکوں کا کریڈٹ بھی کچھ لوگ لیتے ہیں سنیے پاکستان کیا تھا اور کہاں تھا اور بد انوان ٹولے نے کہاں پہنچا دیا ہے یہ کلپ دیکھیں وزیر خزانہ جناب غلام اساق خان اور پیپس بینک آف چائنہ کے نائب گورنر مسٹر لی فی کے درمیان ملاقات میں اسٹیٹ بینک آف چائنہ کی طرف سے بینک آف چائنہ کو بینکنگ کے نظام کے مختلف قوائد و زوابط میں ممکنہ انداد فراہن کرنے کے بارے میں بھی تواتلہ خیال کیا گیا مسٹر لی فی نے بتایا کہ وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر کو چین کے دورے کی پہلے ہی دعوت دے چکے ہیں حارور شید نے لکھا یہ خوف زدہ حکومت ہے وزیراعظم سے روسی سفیر نے ملاقات کی تو اس کی تصویر تک جاری نہ کی گئی ڈرے ہوئے حکمرانوں کا خیال تھا کہ امریکین راز ہوں گے اور دوسرا امریکن سادش اگر نہیں تھی تو اب ڈرتے کیوں ہیں جب رشیان سفیر سے ملاقات کی ہے مبینہ طور پر تو پھر اس کی تصویر جاری کریں اور بتائیں کہ ہم روسی سفیر سے ملے ہیں تو جانبوچھ کر تصویر جاری نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جانتے ہیں کہ امریکن اس بات سے نراض ہوتے ہیں تو امریکنس کی امپورٹڈ حکومت جو ہے وہ امریکنس کی نراضگی نہیں لینا چاہتی اب آج ہے جو مرے دوستو پاک ٹیوپ 24 کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں شکریہ